سوسان نے سوسائیڈ نہیں کیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے اور میں جسٹیس ور سوسانت مانگ رہا ہوں اکتہ کپور نے آرمی کے ڈریس کا مزاگ بھی اڑایا وہ بھی اس نے غلط کیا اس بات میں میں ہندوستانی بھاو کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور سندیب سنگھ تو سوسان کا کوئی اتنا خاص دوست نہیں تھا فوٹو تو ہر پارٹی میں ملتے یہ ملتے تو سب میں جانتا ہوں کہاں سے آیا ہے کیا کر رہا ہے تیرے کچھ میسیجیز ہے میرے پاس وہ دکھا دوں دنیا والوں کو تُو نے سوسان کیلئے جسٹس نہیں مانگانا مجھے بہت برا لگ رہا ہے تُو کرن جو اور نے کتنے کافی ویٹ کرن میں سوسان سنگھ کا نام کیوں لیتا تھا وہ بار بار سوسان نے اس کو کہا تھا کہ you did bad to me and my career because of drive تب سے اس کا ڈپریشن شروع ہو گیا تھا وہ مارینا کور جو لڑکی ہے جس کے ساتھ بھوسن کمار نے یا اس کو انصاف دلانے کوئی نہیں آرہا نہ کنگنا راناوت آرہی ہے نہ انڈسٹی کی کوئی لڑکی آرہی ہے نہ میٹو والے آرہے ہیں نہ کوئی آرہے ہیں سوسان سنگھ نے ہمارے لیے جان دے دی کہ یہ نیپوٹیزم ختم ہو اسلام والیکم سستی اکال نمستے آج پھر میں میرے دوست سوسان سی گراج پوتھ کے لیے جسٹس تو مانگی رہا ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیپوٹیزم کے خلاف سب سے پہلے آواز میں نے ہی اٹھائی تھی میری ایک فلم آئی تھی لکیر کا فقیر اس کے لیے انہوں نے تھیٹر نہیں دیئے تھے مجھے ایگزیویٹر ڈسٹیویٹر اور بڑے بڑے لوگ مل کے دوسری فلم آئی تھی میری یارب اس کو بھی مہیز بھڑ مکیز بھڑ ریلیس کر رہے تھے اپنی پہلی فلم ایز ایڈسٹیویٹر انہوں نے ریلیس کی اس کو بھی انہوں نے تھیٹر نہیں دیئے ایک ایک شو میں لگایا اور اس فلم کو بھی روک دیا ہے تیسری فلم میری آئی لف دے اس کو بھی انہوں نے یہی کیا میں ایک ایکٹر ہوں جس نے آسکر کے لیے کمرشل کیا آپ لوگ گوگل کر سکتے ہو آسکر کا کمرشل سوسان نے سوسائیڈ نہیں کیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہ میرا اپنا ایک اپنی اپینین ہے اور میں جسٹیس ور سوسانت مانگ رہا ہوں اس میں ایک سب سے بڑا بہت اچھا مجھے مددہ لگا کہ ایک پوسٹمن ہے ایک انڈسٹی کے سب سے بڑے پی آروں ہیں ان کا نام ہے راجوکاریا تو میں اپنی سٹرگلنگ کے ٹائم پہ ابھی بھی میں سٹرگلر ہی ہوں میں راجوکاریا جی کے گھر گیا ان سے کام مانگنے کے لیے تو انہوں نے میری بہت حزت کی بہت پیار سے انہوں نے بڑھایا اور انہوں نے سمجھایا کہ پہلے ایک آڈیشن دے آڈیشن دے اور اگر تُو ایکٹر اچھا ہے تو میں تجھے بتا دوں گا ورنہ وہ بڑے سیرس سٹیٹ بولنے والے انسان تھے تو انہوں نے بول دیا کہ بیٹا تُو بہت اچھا ایکٹر ہے اور تیرا بولی ووڈ میں کچھ ہوگا صرف یہاں پہ ٹکے رہنا یہاں پہ ڈاکو بڑے بڑے جلم کرنے والے جالیم لوگ ہیں اور جالیموں سے تُو بچنا اور کرتے رہنا اس وقت وہاں پہ مجھے پانی پلانے کے لیے جو بندہ ہے تھا اس کا نام ہے سندیب سنگ جو سندیب سنگ سسان سنگ کے لیے اس کے وہاں پہ گیا اور شکر سمن کو لے کے وہاں جا رہا ہے بیہار جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سسان نیپورٹیزم کے سکار نہیں ہوئے کرن جہور نے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا اکتہ کپور نے کچھ نہیں کیا بھائی اکتہ کپور مجھے اتنے پرامیس کر کے میں نے اس کے ساتھ بہت کام کیا ہے مجھے بھی اس نے نہیں دیا چھلو اکتہ کپور کو جانے دو لیکن اکتہ کپور نے آرمی کے ڈریس کا مزاک بھی اڑایا وہ بھی اس نے غلط کیا اس بات میں میں ہندوستانی بھاو کو بھی سپورٹ کرتا ہوں لیکن سب سے بڑی بات ہے سندیف سنگھ کی جو کلین چیٹ دے رہا ہے سب کو اس کے ماں باپ کو بھی وہاں جا کے پتہ نہیں کیا سمجھا دیا سی بی آئی کی مانگ کیوں نہیں کر رہا ہے سندیف سنگھ اور سندیف سنگھ تو سوزان کا کوئی اتنا خاص دوست نہیں تھا فوٹو تو ہر پاٹی میں ملتے یہ ملتے تو سب میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو کیسے آگے بڑھا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں نلوت پرم ملان نے جو تم پہ کیس کیا ہے وہ اچھا کیا ہے سندیف سنگھ تو کیسے آگے بڑھا ہے میں بتا دوں کیا دنیا والوں کو راجو کاریہ جے کی تو پوسٹ لے کے آیا کرتا تھا یاد ہے بھول گیا تو کہاں سے آیا ہے کیا کر رہا ہے تیرے کچھ میسیجیز ہے میرے پاس تیرے میسیجیز ہے میرے پاس وہ دکھا دوں دنیا والوں کو تو کیا کرتا ہے لوگوں کو کہاں بلاتا ہے کدھر کرنا چاہتا ہے تُو نے سوسان کیلئے جسٹس نہیں مانگا نا مجھے بہت برا لگ رہا ہے تُو ایسا لگ رہا ہے کہ تُو تُو ملا ہو آئے کسی نہ کسی سے یہ سڑی انتر میں کہیں تُو بھی تو نہیں ہے ساتھ میں تُو نے سب کو کلین چیٹ دے دیا انٹرویو میں بی پی نیوز کے کہ پوری دنیا والے کہہ رہے سوسان نیپورٹیزم کا سکھار ہو گیا کرن جہور نے تو ان کو کام دیا کیا کام دیا رہے کرن جہور نے ننگل کے بعد اس کی فلم تُو تو فلم لائن میں ہے نا میں بھی فلم لائن میں تو ہم کو مت سکھا رہے وہ کیا ہے تیرے جیسے گڑپ پہ جو ہوتے ہیں نا وہ کیسے بھی کر کے مینیو پلیٹ کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو کیسے بھی کر کے آگے کر لیتے ہیں اور ہم جیسے جو میری بات سن پہلے تو ہندوستان میں دنیا میں بھارت میں ٹیلینٹیڈ تو بہت لوگ ہیں لیکن کریج والے لوگ بہت کم ہیں جو انجسٹس کے خلاف آواز اٹھائے انجسٹس کے خلاف بولے اس کے لیے لڑائی کرے تین سال سے میں چار سال سے میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں جب سے میری فلم لکیر کا فقیر آئی تھی تو نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تو نے سوسان سنگھ کا ساتھ کبھی نہیں دیا جب کرن جہور نے ڈرائی فلم بنایا اور ڈرائی فلم اس کو یہ بول کے بنایا کہ فاسٹین فیوریس کی جیسی فلم ہے بڑے لیول پہ لے کے آؤں گا بڑے لیول پہ کروں گا اور وہ فلم کو اتنا گندہ بنایا اتنا گندہ اس نے اس کا وی ایف ایکس کیا اور اس کو پھر اس نے نیٹ فلکس پہ ریلیز کیا اچھا دنگل ڈریکٹر کی چچھوڑے کے بعد سیدھا آدمی کی فلم آتی ہے نیٹ فلکس پہ تو ہیرو کا پرائز بڑھتا ہے کہ گرتا ہے یہ بتا دے ابھی تو کرونا کے وجہ سے سائرے ہیرو کی پچھر آ رہی ہے نیٹ فلکس پہ اب تو یہ بولے گا اکشے کمار بڑے بڑے سٹاروں کی فلم نیٹ فلکس پہ آتی ہے سلمان خان میرے بھائی یہ سب کی ٹھیٹر میں آتی ہے اور سوسان کا فلم تم لوگوں نے لگایا کرن جوہر نے اور کرن جوہر نے کتنے کافی ویت کرن میں سوسان سنگھ کا نام کیوں لیتا تھا وہ بار بار یہ بتا کسی کا بھی سوال ہوگا رنویر سنگھ ورن دھون یہ سوسان سنگھ میری کل کل سوسان سنگھ کیوں بھے کیونکہ سوسان نے اس کو کہا تھا کہ you did back to me and my career because of drive تب سے اس کا depression شروع ہو گیا تھا تب سے وہ depression میں آ گیا تھا اور وہ مارینہ کور مارینہ کور جو لڑکی ہے جس کے ساتھ بھوسن کمار نے ریپ کیا تین مہینے تک ریپ کیا اس کو انصاف دلانے کوئی نہیں آ رہا نہ کنگنا راناوت آ رہی ہے نہ انڈسٹی کی کوئی لڑکی آ رہی ہے نہ میٹو والے آ رہے نہ کوئی آ رہے وہ لڑکی اتنی depression میں ہے کہ وہ سوسائیڈ اگر کر لے گی تو اس کا ذمہ دار کون اس کے ذمہ دار آپ میں میں تو نہیں ہوں میں نے آواز اٹھائیے اور آواز اٹھانے والوں کو جھوٹے کیسوں میں اندر کر دیں گے ان کو کام نہیں دیں گے اور مکیش چھابرا تو بھی چھپ ہے مکیش چھابرا مکیش چھابرا تو بھی چھپ ہے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں انوراق کو بولوں گا ٹویٹ پہ بولوں گا اچھا کیا تو نے انوراق سے سوال کر کے اچھا کیا میں انوراق کو بولوں گا تم سب لوگ ایک ہی تھالی کے چھٹے پٹے ہو مجھے نہیں میرے جیسے کئی ایکٹروں کو تم نے روکا ہے لیکن یہ ایکٹر سب ڈرتے بیچھا رہے کیونکہ اتنا ڈرتے یہ لوگ کہ کچھ بولیں گے تو کام نہیں ملے گا بوائکوٹ ہو جاؤ گے کریئر ختم ہو جائے گا شسان سنگھ نے ہمارے لیے جان دے دی کہ یہ نیپوٹیزم ختم ہو ہاں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو سنگیپ سنگھ کو نہیں چھوڑنا میرے یاروں میرے پیاروں سنگیپ سنگھ جو ہے وہ بہت بڑا گیم کل رہا ہے شسان کے پاپا سے مل کے وہاں پہ جا کے شیکر سمن کو لے جا کے یہ سب گیم معلوم ہے سنگیپ سنگھ یہ تو کیوں کر رہا ہے مجھے مجھ سکھانا مجھے مجھ سکھانا سنگیپ سنگھ مت کر یہ سب مت کر اچھی بات نہیں ہے ورنہ جنتا نا سوشل میڈیا بہت گرم ہے پہلے سے اٹھائے گی تو کہاں سے آیا کیا کیا کیسے پچھریں پروڈیوز کی کیسے لوگوں کو کروایا پھر کیسے لوگوں کو دھوکا دیا کیسے لڑایا یہ سب آئے گا سنگیپ سنگھ اب کہاں ہیں پنڈیت لوگ آج میں بھارتیہ بن کے آواز اٹھا رہا ہوں مرینہ کور کے لیے سوشان سنگھ راجپوت کے لیے کہاں ہیں سب مجھے بھارتیہ لوگوں کی ضرورت ہے آج مجھے ہندو مسلمان سکھ کسائی کی ضرورت نہیں ہے آج مجھے انڈین لوگوں کی ضرورت ہے انڈین ارے کیا فائدہ چیکنے چلانے سے جب پوری دنیا لگی ہے سچ کو دبانے میں کیا فائدہ آپ سمجھ آپ سمجھ میں آیا اجاز خان کیا ہے بولا جو سچ تو زہر پلایا گیا مجھے اور میری سچائیوں نے مجھے بدنام کر دیا مجھے موسیقا